ہماری روز مرہ کی روٹین میں اگر ہمیں کبھی کوئی شخص عام انسانوں کی بنسبت کافی لمبے قد کا یعنی کہ سات فٹ یا ساڑھے سات فٹ لمبا نظر آئے یا جسمانی حجم کے لحاظ سے وہ بہت بڑا ہو تو نہ چاہتے ہوئے بھی اسے بار بار حیرانگی سے دیکھا جاتا ہے دنیا ایسے بہت سے دیوکامت انسانوں سے بھری ہوئی ہے جو عام انسانوں کی بنسبت کافی بڑے جسمانی حجم یا طاقت کے مالک ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دنیا میں موجود کچھ ایسے دیوکامت انسانوں کے بارے میں جن کے بارے میں آپ یقین نہیں جانتے ہوں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں اردو حب میں خوش آمدید دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے مارکرس روحل مارکرس روحل دنیا کے مشہور ترین باڈی بلڈرز میں سے ایک رہ چکا ہے اگر مارکرس کی 18 سال کی پرانی تصویروں کو دیکھا جائے تو یقین نہیں آتا کہ یہ وہی انسان ہے کرنٹلی مارکرس کا وزن 326 پاؤنڈ یعنی کہ 148 کلو ہے اور مارکرس کے شولڈرز دنیا کے سب سے بڑے سائز کے شولڈرز ہیں کل اپنی زندگی میں مارکرس 19 باڈی بلڈنگ چیمپینشپ آوارڈز اور میڈلز جیت چکا ہے لیکن اس کی آخری پرفارمنس میں ایکسپرٹس نے اسے ڈائیگنوز کیا تھا کہ وہ سٹیروائٹس کا استعمال کرتا ہے اپنی باڈی کو بڑھانے یا منٹین رکھنے میں جس کی وجہ سے اس پر پروفیشنل باڈی بلڈنگ اسوسیشن کی طرف سے بین لگ گیا اس کے بعد سے لے کہ اب تک مارکرس کسی بھی طرح کی کمپیٹیشن میں حصہ نہیں لے سکا لیکن اب وہ اپنے جم میں پروفیشنل باڈی بلڈرز کو ٹرین کرتا ہے دنیا کی الگ الگ چیمپینشپ میں پرفارم کرنے کے لیے چوئی ہانگ مین ساؤتھ کوریا سے تعلق رکھنے والا 38 سالہ چوئی ہانگ مین ایک ایم ایم ای ریسلر اور کیک باکسر ہے لیکن جو چیز چوئی کو باقی انسانوں سے الگ بناتی ہے وہ ہے اس کا دیو کامت 7 فٹ 2 انچ لمبہ قد اور 332 پاؤنڈ کا وزن جو کہ کسی بھی رنگ میں موجود اپننٹ کو خوف زدہ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے بہت سے اپننٹ ریسلرز چوئی سے رنگ میں لڑنے سے کتر آتے ہیں کیونکہ بقول ان کے وہ آرام سے اپنی گھٹنوں کو اوپر کی جانب اٹھا کر ان کے موپر بری چوٹ لگا سکتا ہے اپنی رنگ کی ہر فائٹ جیتنے کے بعد چوئی ٹیکنو میزک پر ڈانس بھی کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے ٹیکنو گولیت بھی کہا جاتا ہے ساؤتھ کوریا میں چوئی ایک بہت بڑی سیلیبرٹی ہے اور بہت سے ٹی وی کمرشلز میں اکثر چوئی کو دیکھا جاتا ہے دوہزار ساتھ میں چوئی نے ساؤتھ کوریا کی ایک مشہور موڈل کینگ سو ہی کے ساتھ ایک گانا شوٹ کیا تھا جس کا نام تھا بیوٹی اینڈ بیسٹ چوئی اپنی جائیگنٹک ہائٹ کو ہر پوسیبل پروفیشنل وی میں کیش آؤٹ کر رہا ہے جس سے وہ پیسے بنا سکے سجاد غریبی ایران سے تعلق رکھنے والے سجاد غریبی کو ایرانین حلق کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کی اصل وجہ سجاد کی حلق جیسی جسامت ہے سجاد ایک باڈی بلڈر اور پاور لفٹر ہے جو ایران کے مختلف پاور لفٹنگ کمپٹیشنز میں پارٹسپیٹ کرتا رہتا ہے سجاد کو حالی میں سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ پاپلارٹی ملی ہے صرف اور صرف ان کی فوٹو اپلوڈز کی وجہ سے جس میں ان کی جسمانی حجم کو واضح طور سے دیکھا جا سکتا ہے چھے فٹ دو انچ لمبے اور ایک سو چھاسی کلو پیور مسل کے ساتھ سجاد غریبی واقعی مکسی حلق سے کم نہیں جو اپنے جسم کی نمائش پڑے شوق سے کرتا ہے شروع شروع میں جب سجاد کی کچھ تصویریں سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئیں تو زیادہ تر لوگوں نے ان کی تصویروں کو فوٹو شاپ کہنا شروع کر دیا لیکن جب مزید کچھ تصویریں اور ویڈیوز منظر عام پر آئیں اور کچھ نیوز چینل نے سجاد کا جب انٹرویو کیا تو سب حیران رہ گئے کہ اس طرح کی حلق جیسی جسامت والے انسان بھی حقیقت میں ہو سکتا ہے ویسے تو پروفیشنل باڈی بیلڈنگ ورلڈ میں باڈی بیلڈرز زیادہ لمبے قد کے مالک نہیں ہوتے جیسا کہ دنیا کے بہت سے مشہور باڈی بیلڈرز جیسے کہ فل ہیٹ، لی پریسٹ، جو سریمنٹ، ٹوم پلارٹس، شان رے، فرینکو کلمبو اور جیمز لیویس ان سب کے قد پانچ سے چھ فٹ کے درمیان ہیں اور کچھ کے تو پانچ فٹ سے بھی کم ہی ہیں لیکن اس ٹائم کا دنیا کا سب سے لمبے قد والا پروفیشنل باڈی بیلڈر اولیویر ریجسٹرز ہے جس کا قد سات فٹ دو انچز ہے اولیویر کو پوری دنیا میں ڈچ جائنٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے پیدائشی طور سے اولیویر ایک ڈیفارمٹی میں مبتلا تھا جس کی وجہ سے اس کا دل کا سائز ایک عام انسان کی دل کے سائز سے بیس پرشن چھوٹا تھا جس کا علاج کروانے کے لیے اولیویر کو ہیوی سرجریز کروانی پڑیں لیکن ان سب پریشانیوں کے باوجود اولیویر نے اپنا پروفیشنل باڈی بیلڈر بننے کا خواب ٹوٹنے نہ دیا اور محنت جاری رکھی آہستہ آہستہ اولیویر نے اپنی باڈی بیلڈنگ سپلیمنٹس کے ایک کمپنی شروع کر دی جو کہ بہت اچھی سیلز جنریٹ کر رہی ہے اولیویر کو ہالیویڈ کی کافی فلموں میں کام کرنے کی بھی آفر ہے جس میں سے کچھ کی ریکارڈنگز بھی شروع ہو چکی ہیں اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگلے کچھ ہی مہینوں یا سالوں میں آنے والی ہالیویڈ کی فلموں میں ہم اس ڈچ جائنٹ کو بطور ایکٹر دیکھیں دینس سپلنکوف 1982 میں یوکرین میں پیدا ہونے والے ڈینس کو آج پوری دنیا دی یوکرینین ہلک کے نام سے جانتی ہے جس کی بنیادی وجہ ہے ڈینس کی ہلک شیپ مسکلر باڈی خاص طور سے اس کے ہاتھ چھے فوٹ ایک انچ لمبے قد والے ڈینس کا وزن 140 کلوگرام ہے جو کہ ٹوٹل مسکلر شیپ میں ہے عمومن ڈینس کے ہاتھوں کی تصویریں دیکھنے کے بعد یہی ذین میں آتا ہے کہ یہ فوٹو شاپ ہیں لیکن ایسا نہیں ہے ڈینس کے بائسپس کا سائز 24.5 انچ اور کلائی کا سائز 10 انچ سے زیادہ ہے ڈینس ایک پروفیشنل باڈی بلڈر اور عام ریسلر ہے 2010 اور 2011 میں دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا عام ریسلنگ کمپٹیشن ہوا ہوگا جس میں ڈینس نے حصہ نہ لیا ہو اور وہ جیتا نہ ہو ڈینس کی ہاتھوں کی طاقت کا ہلکا سا اندازہ یہاں سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ سخت سے سخت اخروڑ بھی اپنی کسی بھی دو انگلیوں کے درمیان آرام سے رکھ کے دبا کر توڑ دیتا ہے دنیا کی ہر طرح کی ریس خواہ وہ اکنومک ہو یا پولٹیکل یا سپورٹ یا کسی بھی طرح کی ہو اس میں چینی ضرور شامل ہوتے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دیو کامت لوگوں کی انسانوں کی لسٹ بن رہی ہو اور اس میں چینہ پیچھے رہ جائے ویسے تو چینہ کے کافی لمبے قد والے انسان موجود ہیں لیکن ان سب میں سے اس ٹائم کا چینہ کا سب سے لمبے قد والا زندہ انسان زینگ جنکائی ہے جس کا قد پورے آٹھ فیٹ ہے زینگ جنکائی تاریخ کے ان ستنہ مردوں میں سے ایک ہے جن کا قد آٹھ فیٹ یا اس سے زیادہ رہ چکا ہے سبی لمبے قد کے لوگوں کی طرح زینگ کو بھی کافی مسائل درپیش ہیں اپنی روزمنرہ کی زندگی میں لیکن وہ اس بات سے مطمئن ہے کہ وہ باقیوں سے مختلف ہے اور اس کا لمبا قد ہی اس کی اصل پہچان ہے زینگ کے سب سے بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ اس کے سائز کے جوتے لینا ہوتا ہے اپنے جوتے کسٹم میڈ بنوانے پڑتے ہیں جو کہ اسے کافی مہنگے پڑتے ہیں شاکیل او نیل باسکٹ بال کی دنیا کے مشہور ترین پلیئرز میں سے ایک سات فیٹ ایک انچ لمبا شاکیل او نیل ہے شاکیل کا وزن تین سو تیس پاؤنڈز ہے اور اسی وجہ سے نہ صرف لمبے بلکہ پروفیشنل باسکٹ بال میں شاکیل سب سے بھاری وزن والا پلیئر بھی ہے شاکیل او نیل کو ان بی اے ہسٹری کے سب سے چھے پلیئرز میں سے ایک مانا جاتا ہے جو اپنے انیس سالہ پروفیشنل کریئر میں چھے الگ لگ ٹیمز کی طرف سے کھیلا ہے سن دو ہزار میں شاکیل دنیا کے ان تین پلیئرز میں سے ایک تھا جنہوں نے ایک ہی سال میں تین میجر باسکٹ بال آوارڈز جیتے تھے ایک بار شاکیل او نیل ڈبلی وی ای میں بطور ایک گیسٹ آیا تھا اور اس کا بیگ شو سے کسی بات میں جھگڑا ہو گیا تھا اس جھگڑے کے بعد دونوں میں ہاتھا پائی ہوئی جس میں شاکیل نے بیگ شو کو دھکا دے کر رنگ سے ایسے باہر پھینکا جیسے وہ کوئی بچہ ہو اس کے سامنے گیم آف تھرونس سیزن جس جس نے دیکھا ہویا وہ اس جائنٹ کے بارے میں شاید کچھ حد تک جانتے ہوں گے جس میں اسے دی ماؤنٹین یا سرگلگین کے نام سے جانا گیا ہے چھے فٹ نوئنچ قد کا چار سو پاؤنڈ وزنی ہیف تھر وہ چلتا پھرتا طاقتور دیو ہے جس سے شاید کوئی بھی پنگانی لینا جائے گا ہیف تھر ایک ایکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ اس ٹائم کے دنیا کے طاقتور ترین انسانوں میں سے ایک ہے جو دوہزار اٹھارہ کا ورلڈ سٹرونگس مین چیمپینشپ کا ٹائٹل ہولٹر بھی ہے ہیف تھر کی طاقت کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ وہ نو سو نووے پاؤنڈ کی ڈیڈ لفٹ نو سو ستر پاؤنڈ کی سکوٹنگ پانچ سو پچاس پاؤنڈ کی بینچ پریس اور چار سو ستر پاؤنڈ کی لاغ پریس لگا لیتا ہے دوہزار پندرہ میں ورلڈ سٹرونگس وائکنگ کمپیٹیشن میں ہیف تھر نے ایک ایسا کام کیا تھا جس سے اس نے ایک ہزار سال پرانے ریکارڈ توڑ دیا تھا ہیف تھر تیتیس فیٹ لمبا چودہ سو تیس پاؤنڈ وزنی لاغ اٹھا کر پانچ قدم تک چلا تھا اور پچھلا ریکارڈ چار قدم چلنے کا تھا جو کہ اس نے توڑ دیا تھا ٹرک کو رسے سے کھینچنا ہیف تھر کے لیے ایسے ہے جسے ہمارے لیے بھائی بلوک کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھنا آنڈری دی جائنٹ دنیا کے دیو کامت لوگوں کی لسٹ بن رہی ہو اور اگر اس میں آنڈری کو شامل نہ کیا جائے تو یقیناً یہ اس کے ساتھ نائن سافی ہے انیس سو چھالیس میں فرانس میں پیدا ہونے والا آنڈری رینی روسیموف ایک فرنچ ریسلر تھا جس کو پوری دنیا آنڈری دی جائنٹ کے نام سے جانتی تھی آنڈری کا قد سات فٹ چارنج تھا اور اس کا وزن پانچ سو بیس پاؤنڈز تھا آنڈری نے کافی فلموں میں کام کیا تھا جس میں اس کا رول یہاں تو دیو کا داور لوگوں کا ہوتا تھا یا جنوں کا لیکن آنڈری کو صحیح معنوں میں سب سے زیادہ شورت ورلڈ وائڈ ریسلنگ سے ملی جہاں لوگ صرف اور صرف اس دیو کو لڑتا دیکھنے کے لیے آتے تھے آج بھی ہلک ہوگن اور آنڈری کے درمیان لڑے جانے والا ریسل منیا کا آخری میچ ورلڈ ریسلنگ ہسٹری کی ایک اہم یادگار ہے جس میں ہلک ہوگن نے آنڈری جیسے دیو کا داور انسان کو اٹھا کے پٹخا تھا آنڈری بہت زیادہ بیر پیتا تھا اور اس طرح اس کے لیے ایک رات میں ساٹھ سے ستر بیر کے گلاس پی لینا ایک معمولی بات تھی ایک دفعہ آنڈری نے ایک رات میں بیر کے ایک سو چھے گلاس پی لیے تھے اگر آپ آنڈری کی کوئی تصویریں دیکھیں جس میں اس نے بیر کا کوئی کین پکڑا ہوئے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آنڈری کے لیے اتنی زیادہ بیر پینا کیوں کوئی مسئلہ نہیں تھا برائن شاہ کولرادو سے تعلق رکھنے والا چھے فٹ آٹھ انچ لمبا دیو کامت برائن شاہ اس ٹائم کا دنیا کا سب سے طاقتور انسان ہے برائن دوزہ تیرہ دوزہ پندرہ اور دوزہ سولہ کی ورلڈ سٹرونگس مین چیمپینشپس جیت چکا ہے ہیوی ویٹ کے بہت سے ورلڈ ریکارڈ بھی برائن شاہ کے نام ہیں جن میں سے کچھ مشہور یہ ہیں نو سو ستر پاؤنڈز کی ڈیٹ لیفٹ پانسو تیس پاؤنڈز کی بینچ پریس نو سو پانچ پاؤنڈ کی سکوٹنگ اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ایک عام انسان کو اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے روزانہ دو ہزار کیلریز جتنا کھانا کھانا پڑتا ہے لیکن برائن شاہ روزانہ بارہ ہزار کیلریز جتنا کھانا کھاتا ہے اور دس لٹر پانی پیتا ہے لیکن انسٹ کے بعد بھی بقول برائن کے کہ اسے اتنا کھانا کھانے کے باوجود بھوک لگتی ہے کیونکہ ان کی سپورٹس میں طاقت کا استعمال حد سے زیادہ ہے جو بہت جلدی ان کے جسم سے ساری کی ساری طاقت کو ڈرین آؤٹ کر دیتی ہے اگر آپ دنیا کے سب سے طاقتور عورت دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کون سا شخص ہے جو انگلیوں سے سینکڑ اخروٹ توڑ لیتا ہے تو یہاں کلک کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خاص ٹاپک پر آپ کے لئے ویڈیو بنائیں تو ہمیں کومنٹس میں اپنی قیمتی رائے کے ساتھ ضرور بتائیے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے آپ کی قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ